ہوشیاریاں اسلام علیکم ناظرین میں ہوں حارون رفیق اور آپ دیکھ رہے ہیں ہوشیاریاں دوستو آپ کو میری اور اے آر وائی کی پوری ٹیم کی طرف سے عید کی خوشیاں بہت بہت مبارک دوستو عید کا موقع ہے اور کہتے ہیں یارانال بہاران عید کے موقع پر اگر آپ دوستوں کے ساتھ مل لیں ان کو اکٹھا کر لیں اور ان کے ساتھ شگر لگائیں باتیں کریں تو بہت مزا آتا ہے تو میں نے یہ سوچا کہ اس عید پہ اپنے دو بہترین دوستوں کو بلاتے ہیں جن کو آپ بہت اچھی طرح جانتے ہیں اور وہ آپ کے آنکھوں سے آنسو چوراتے ہیں اور آپ کو مسکراہٹیں دیتے ہیں اور آپ انہیں بہت پسند کرتے ہیں تو تالیوں میں اس تقبال کیجئے گا مرتضا اینڈ مصطفا چودری عید مبارک آپ سب کو بھی عید مبارک عید مبارک ہم صحیح ٹائم پہ آگئے کیونکہ میں نے سنا ہے کہ آپ دونوں بھاگ رہے ہیں حالانکہ جوگرز آپ نے پہنے ہیں کیا حالانجی خریت ہیں ٹھیک ہیں آپ کو عید کی خوشیاں بہت بہت مبارک آپ کو بہت بہت مبارک مصطفا بھائی آپ کے دل پہ کون کاٹا لگا گیا میرے دل پہ ہے بھائی وہ ڈیزائنر میرے خیال میں جذبات میں آگیا یہ بتائیے کہ کیسی عید گزر رہی ہے نہ کوئی مہندی نہ کوئی چوڑیاں بھائی مہندی چوڑیاں تو نہیں لگائیں لیکن پاؤں میں گریبان لگوالی گئے کیا دے کیا کیسی گزر رہی ہے بہترین عید گزر رہی ہے موسطفا بھائی یہ بتائیے اور مرتبہ دونوں ہی بتائیے کہ کب سے آپ کوئی شوق ہوا یا آپ کو پتا چلا کیسے ریالائز کیا رہا ہے یار ہومر ہے ہمارے اندر وٹ ہے بھائی سر یہ بچپن سے ہم دونوں ساتھ سب سے پہلے مارشل ایز نے اببو کی نقل اتاری نہیں آپ دونوں بچپنے آپ تو بزرگ لگ رہے ہیں بال دھوپ میں سفید نہیں کیے نبیلہ نے سفید اچھا کوئی شرارت یاد کریں کوئی ایسی جس پہ آپ کو لگا ہو گئے یار یہ تو بہت ساری ہیں اہا ایک تو مطلب کیونکہ ہم کیونکہ سیاسی شو کرتے ہیں تو ایک دفعہ ہم اسلامباد میں رکھے ہوئے تھے ایک پنجاب ہاؤس میں رکھے ہوئے تھے ٹیک اور روزہ ہی تھے ہم نے اتفاق سے روزہ نہیں رکھا ہوا تھا ٹیک اب وہ تھوڑا لیٹ ہو گیا تو میں نے کال کی لیکن غلط ملا دیا میں نے کہا یار تمہیں میں نے چائے کا بولا تو تم نے ابھی تک نہیں پہنچائی ہے یہ کوئی طریقہ تھوڑی ہم نے روزہ رکھنا ہے تو آگے سے آواز ہی اپنی غلط نمبر ملا دیا ہے پرویز رشید کے کمرے میں کر دیا تھا آپ کراچی میں اپنے اتنا نام کھمایا اور ٹی وی پہ آپ ہاؤس ہولڈ نیم ہیں لوگ دیکھتے ہیں اور اتنے آپ کو ملینز میں ویوز بھی ملتے ہیں لوگ پسند بھی بہت کرتے ہیں یہ اوکٹوپس کا نام کس نے رکھا ہے اوکٹوپس کیوں کہتے ہیں اسے اوکٹوپس جو ہے سب سے اچھی چیز یہ ہے کہ اس کے جو ٹینٹیکلز ہوتے ہیں اس میں اس کے برین ہوتا ہے اچھا اور یہ آج تک نہیں پتا چل سکا کہ اس کی جینیات جو ہیں باقی ڈائیورسٹی جو ہے بائیلوجیکل اس سے کیوں میچ نہیں ہوتی آپ نے ویسے یہ سوال کا جواب واقعی جنونلی بلکل صحیح دے دیا سائنس کے حوالے سے صحیح ویسے جواب یہ ہے کہ اس کے پس بہت پڑی ہوتی ہے پس ثابت ہوا کہ اس کا نام اوکٹوپس ہے پس ثابت ہوا کہ ایدے تو آپ نے زندگی میں بہت ساری دیکھی ہوں گی اور اس حوالے سے میں ایک سوال آپ سے ہی کرنا چاہتا ہوں یہ موٹر سائیکلوں کے پیچھے پرنس کیوں لکھا ہوتا ہے موٹر سائیکلوں کے پیچھے پرنس اس میں اسے لکھا ہوتا ہے کہ وہ تو چلے پرنس لکھا ہوتا ہے بائی یہ کہتے ہیں کہ میں شاریف حیصل جو کراچی کی مشہور سڑک ہے اس پہ ایک بائیک چلا رہے ہیں لوگوں کو دیکھا جو لیٹ کے چلا رہے ہیں تو اس نے گاڑی سے پوچھا ان سے کہ بھائی پیروں کا کیا کام ہے اس نے کہا پیروں کا کام کو چھا رہے ہیں لیٹ رہے ہیں چلا رہے ہیں ہاتھ سے گیر لگاتے ہیں اسی کے پیچھے انہوں نے پرنس بھی لکھا ہوتا ہے وہ بھی جاتے ہیں ایک گاڑی ان کو نظر آتی ہے اس پہ پاپا کی پری بھی ہوتی ہے پاپا کی پری جب ساتھ ملتے ہیں کچھ چیزیں ایسی آبویس ہیں ہمیں اس کا جواب ہی نہیں پتا چل سکتا جیسے کہ یہ پرنس ہے سیکنڈ آپ دیکھیں کہ جو ہماری باربر شاپس ہوتی ہیں اس میں نو تصویریں ایسی ہیں ان بندوں کو پتا ہی نہیں کون ہے اور دنیا میں ہر جگہ ہیں وہ کون ہے کہاں گئے کہاں سے آئے نہیں پتا کوئی پتا نہیں اور بجمن سے دیکھتے آ رہے ہوں انہیں انٹیلیکچول لوگ آئے ہیں اور یہ مسٹریز سالف کر رہے ہیں تو ایک سوال میرا بھی ہے کہتے ہیں کہ عید آئی میرا یار نہیں آیا تو عید کے آنے سے یار کے آنے کا تعلق ہی کیا ہے اصل میں اس دن گھر خاضی ہوتا ہے نا اچھا کوئی ایسا فین کبھی ملا کہ آپ خود حیران ہوگا یہ کس قسم کا آدمی مل گیا ہے یہ ایک دفعہ ہوا کہ ایک مرہوم جماعت اسلامی کے قاضی صاحب ان کے ہیڈ جسے کہتے ہیں جو جماعت کا جو ہوتا ہے ان کے ہم بڑا مزاق اڑاتے تھے ویسے غریب ہوتے ہیں لوگ جہاں 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 یہ وہ والے نہیں ہوتے ہیں ہاں ہاں وہ جو ہے نا بڑے بڑے مزدار قسم کی نفیص سے آدمی تھے ایک دفعہ ہم لفٹ میں جا رہے تھے آگے قاضی صاحب کھڑے تھے انہوں نے ہمیں دیکھا آپ نے ان کو دیکھا اور ہم نے بھاگنا شروع کر دیا کاری صاحب نے بھی لفٹ کر دیا انہوں نے کہا آج نہیں چھوڑنا ہوں لیکن مزدار آدمی تو ایسے کئی تفعہ ہوئے کوئی ملا اور آگیا اور اس نے بولا بھائی آج ہم عوام کو اصل چہرہ دکھائیں گے دونوں کا مرتضا بہت سیریس رہتے ہیں سنجیدہ رہتے ہیں صحیح بات کرتے ہیں تو ان سے ہم گود ایڈوائیس لیں گے اور مصطفہ سے ہم لیں گے اگلی ایڈوائیس ٹھیک ہے تو آپ اپنے اپنے مسائل پیش کریں دو حکمہ آگئے ہیں کراچی سے سب سے پہلے فارے آپ اپنا مسئلہ بتائیے بالکل اچھا سر میرا یہ مسئلہ ہے کہ بھونگنے والا کتا بھی مجھے دیکھ کر نہیں بھونگتا کتا گھونگا پہلے آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو دیکھ کے کتا بھونگتا نہیں کوئی کتا نہیں نے دیکھ کے بھونگتا بیسکلی وہی کہنا چاہتی ہے کہ جو کتا بھونگنے والا ہوتا ہے وہ بھی نہیں بھونگتا اس کو دیکھ کے چپ کر جاتا ہے تیرے کو کتے تاہاں پیچھے لکا ہوا تاؤن کریں ایسے میں آپ کو بتا ہوں آج کل جو کتے آرہے وہ آج کل جیسے لڑنے والے نہیں صلاح والے میٹے کتے میٹے کتے کیسے کیسے ہم ایک دفعہ مجھے بڑا شوق ہے کتوں کا میرے پاس ہیں تو ہم نے ایک دفعہ کتا سینٹ برنارڈ ایک بریڈ ہے کافی ہیں سردیوں کا کتا اور جون جولائی جانواری نا اس کو کیا پاتا باہر گرمی ہو رہی ہے تو ہم نے کہا اس کے ساندھے کمبل اوڑ کے جاتے اس کو لگے کہ باہر برف پڑ رہی ہے کیونکہ سردیوں کا کتا تھا وہ سوچتا تھا یہ مجھ سے بڑے کتے ہیں گوگا آپ کا کیا مسئلہ ہے میرا مسئلہ ہے کہ میرے نا وال نہیں کرناتے آرہے کانوں پر بال نہیں آرہے آپ ناک کے بال کٹوا میرے بھائی آپ کی کیا ہو مسئلہ سر میرے کانوں پر بال نہیں آرہے آپ کے سر کانوں پر بال آ جائیں گے کان کٹوا دیں یہ بھی ایک سنائس ہے اس سے یاد آیا کہ ہمارے ایک دوست نے کہا کہ یار ان کا بہت ہی کوئی فلمیکر بندہ ہے اس سے جا کے ملو میں دنیا کے سب سے یونیک آدمی سے مل چکا ہوں میں چلا گیا ادھر ملنے اس سے اب میں ادھر گیا تو وہ بیٹھا ہوتا تھوڑی دیر میں اس کا کان گر گیا کان گر گیا کان گر گیا میں نے کہا شاید مجھ سے غلطی ہوئی ہے اس کا یا تو کان گرا اسے کہتے ہیں کانوں کا کچھا ہاں یہ سمیٹریکل کان ہوگا اس کے اس کے بعد اچھا اس نے پھر یوں کر کے یہ کر کے سیٹ بھی کیا پھر میں نے کہا میں اب نہیں دیکھوں گا اس کو برا لگے گا تو میں اس کی آنکھوں میں ہی دیکھوں گا لیکن میرے اندر سے آواز ہے نہیں دیکھ دیکھ ایک ایسا لمحہ آیا کہ جس لمحے اس کا کان گر رہا تو اسی لمحے میں نے یوں دیکھ لیا اس میں گود اڈوائیس یہ ہے کہ اگر اس کے کانوں پر بال نہیں آرہے تو hair growth کو oil لگا لے کانوں پر تیل لگا لے اگر تیل نال بھی نہیں جاندے پھر انہوں چپیڑا کھا کے دیکھیں صبح صبح نائدی تکانتے بیا کر جڑے اٹھتے ہو تو پہنڈنا تیرے آپ بتائیں اپنا مسئلہ ہاں میرا بڑا ہی سنگین مسئلہ ہے اس کے علاوہ کو بتائیں میرا مسئلہ یہ ہے کہ میری گاڑی کے ٹائروں کو کیڑا لگ گیا اردو کی ٹیچر لگی ایک لمحے آپ بہت بزلہ سنجھ ہیں بھائی تیرا خیال ہے تیرے گڑی کے ٹائر جڑے نہ مٹھا زیادہ خاندے ہیں اچھا good advice and then ugly advice ٹائروں کو کیڑا لگتا ہے کیڑا لگ گیا ہے ان کی گاڑی جو ہے وہ کھڑی رہتی ہے ان کو کسی کی بدوا ہے کہ جہاں تیری گڑینوں کیڑے ہی کھانے اچھا اس کی جوڑی context اور back story یہ کہ ارزا نے اپنے لئے گاڑی خرید لیا لیکن وہ چلاتی والاتی نہیں ہے پھر تو کیڑے کا لگنا بنتا ہے پھر پھر تو بنتا ہے آپ بھی کیڑے کو لگ جائیں آپ کیڑے کو لگ جائیں اور اس کو لگا رہے انہیں دوں وہ کیڑوں دیکھیں مخلوق ہے کوئی خدا کی زبانیں کھانے نہیں کھا رہے ہیں بھائی کو دیکھیں بیس سال تھے کھانے کوئی فائد ارزا تھی گڑی یہ نہ کھلوتی ایک دن انہیں سٹارٹ کی تھی گڑی ہے ایتے بندر نے کہا رہا ہے اس سے سچان ہے ہاتھ پڑی ارزا کی گاڑی اتنی دیر سے گھر پہ کھڑی ہوئی ہے کہ جیسے ہی وہ اس کا دروازہ کھولنے کے لیے اس کو ہاتھ لگاتی ہے گاڑی میں سے آواز آتی ہے ایتی گٹی دینی دیر ہوگی اکڑتی میں دروازہ نو ہاتھ لاؤنا تندروازہ نو پردیا اللہ کھا رہا ہے جب ارزا گاڑی کی طرف جانے لگتی گاڑی کی طرف جانے لگتی جلتو جلاتو آئی بلا اتنی پرانی ہوگئی ہے مشہور ہوگئی بات اس میں سایا ہے اتنی پرانی گاڑی ہے اتنی پرانی گاڑی ہے کہ اس کے قریب جاؤ تو کہتی ہے ازادی ہوگئی ارزا کی گاڑی اتنی پرانی ہوگئی ہے کہ چلانے پہ اس میں سے دھوانی ریشاں نکرتا ہے چین 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 ازادی گاڑی اتنی پرانی ہوگیا کہ بلینہ بچے دے دیا تینی دیر دی گڑی زبین تے کھڑی ہے تیاراندیاں جڑا مانگیا کیڑی تے لگن ہی لگا اور اتنی پرانی ہوگئی گاڑی اس دن رکشہ کہہ رہا تھا اسلام علیکم خالہ کھلا اتنی پرانی گڑی ہے دیئے سے تیل پوانڈ جاوے وہ کہتی ٹھائر جو میں نے داندہ لالن دیو اتنی پرانی اتنی پرانی ہے ایک کلومیٹر چلنے کے بعد یہ ہوتی ہے گاڑی اتنی پرانی ہوگی ہے کہ مستقل پارکنگ میں کھڑی کرتی ہے روز ڈائلیسز ہو رہے ہیں اتنی پرانی گاڑی ہوگی ہے اندر سے آواز آتی ہے بیچ دے اتنی پرانی گاڑی ہے آواز گر اتنی پرانی گاڑی ہے باقی گاڑیوں کہتی ہیں مجھے دیکھ کے گاڑییں بنائی گئی اتنی پرانی ہوئی اوہے ہارن تے آدھلوں کہتی ہیں چاچیا یاد آگیا اتنی پرانی ہوئی ہے میرا دام نکڑن دو پہلے کریمین کو تا کالات بے ناظرین بکتو ایک چوٹے سا بریک آئے کہیں ماچے گا می دوبارہ ملتے ہیں نیڑے آ آ آ ظالم آوے میں مار گئے ویلکم بیک ناظرین اب ہم کھیلیں گے ٹروتھ اور ڈیئر چودری برادران کے ساتھ اچھا جی وان ٹو ٹری یہ آپ پہ رکھا ہے آپ پہ رکھا ہے ڈیئر دیں جی کون دے گا ڈیئر میں دے رہی ہوں ڈیئر گانوں میں پیار یا محبت کی جگہ اپنے ٹرو ٹرو کا لفظ استعمال کرنا ہے اور گانے 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 سنا دیں سر کوئی زندگی میں تو سبھی زندگی میں تو سبھی ٹرو کیا کریں تو تو میری جان با کہدہ ٹرو لیکن بھائیا اتنی دب آپ گھر میں ٹرو کرتے وہ کہاں جاتے ہیں اچھا جی یہ ٹرو ٹرو ہو گیا اچھا جی یہ ٹرو ٹرو ہو گیا بھائی ٹرو ہو گیا Здرعا بھائی اچھا بھائی مجھے ٹرو ہی صر میں بتاؤں گا دونوں ہاتھوں سے پوری جسم پر خارج کرتے ہوئے ڈانس کرنے اور ساتھ گانہ گانہ ہے تو میری زندگی ہے اچھا تم میری زندگی کہنہوں کہہنا خارج ہے اچھا یہ صبح مالنا ہو گیا میری ہرسی ہے تو ہی آشکی جی کمائیں جی آر کچھ نہیں لکھنا پاس میں نے دیر دینا ہے آپ بتائیں جی دیر یہ ہے کہ آپ اپنی زبان اپنے تالو سے چپکا کر گانا گائے دے دے پیار دے کیا یہ کیا بتائمی یہ ہے اچھا لگ رہا ہے اچھا لگ رہا ہے اللہ 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 کانا کانا پائیتو سے گانا کھانا پائیتو زبان تھلے لالان دے سانو زبان دینی پہنی جا درائنے بیس سال ایسی گانے گیا ہے ٹوکے تو آپ گمائیں گے جی آب رہا ہے آپ پہ رکھ گئی ہے نا 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 آپ پہ رکھ گئی ہے دیر دو بھائی میں یہ پنجابی گانا نیڑے آ آ زالماوے کو آپ نے ایسے گانا ہے جیسے آپ کسی سے لڑے ہیں اچھا آپ کو یہ گانا یاد ہے تھوڑا بہت یاد ہے اور ایسا بھائی لڑائی سے پہلے کہتا بھی جو مرضی چپیڑے مارو چھوڑے مارو بال نہیں پکڑ دیں یڈے آ آ آ ظالم آوے میں مارے گئے یہ میں نے مکس کیا ہے پچھلی خارج کو بھی اس میں ملا اچھا آپ نے جگڑا کرتا ہی صلاح کر لی 1 2 3 یہ نے رکیا یار یہ یہ کتھی فیر گیم ہو رہی ہے یہ ڈیر میں دوں گی آپ کو جی آپ اسے ڈیر دیں میں آپ کو شکریت دیتا ہوں اچھا آپ نے مہنگائی کی بریکنگ نیوز دینی ہے اور ساتھ کتھک ڈانس بھی کر دیں ٹھیک ہے آج وزیراعظم شہباز شریف نے پیٹرول کی قیمتیں بڑھنانے پر بہت غم و غصے کا اظہار کیا اچھا جی ہم اس کو دوبارہ کماتے ہیں بڑا پیارہ کیم ہے یہ اے 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 رکا جی ہاں جی دیر دیں گے آغا صاحب دیں گے دیں آغا صاحب دوائیاں لکھے دے سکتے ہیں اچھا جی آپ کے لیے یہ ہے کہ 40 سیکنڈ آپ نے بغیر رکے نلکے پر بات کرنی ہے نلکے پر؟ خواتین وزرات نلکہ اس ملک کا قومی مسئلہ ہے یہ نلکہ ہمیشہ ٹپکتا رہتا ہے اس کے اوپر آپ اینٹ رکھ دو تب بھی ٹپکے گا اس نلکے کو ٹھیک کرنے کے لیے لوگوں نے دھاگے کا استعمال بھی کیا لیکن ناکام بہے لیکن آپ کے بالوں سے لگتا ہے آپ نلکے سے بہت پرہز کرتے ہیں وجہ یہ ہے کہ نلکہ خود یہ کہہ رہا ہے تکھو کمائن جی کچھ نہیں لکھا پاکتا سرا آپ نے گانا گانا جس میں آنکھوں کی لفظ کی جگہ پکوڑے آئے ہو گوہ آیا میرے ذہن میں جو گانا آ رہا ہے اُس میں پکڑا اچھا نہیں لگ رہا پکوڑوں کی گستا کیا ان پکوڑوں کی مستی ہستانے ہزاروں سے ہستانے ہزاروں سے ان پکوڑوں کی مستی ان پکوڑوں سے مہ بھر اب آئی پکوڑے آئے تو الکی جی چٹنی بھی ڈال دے آپ ایسے یہ بھی گا سکتے تھے پکوڑیاں اڑک دیاں ہزاروں سے ہزاروں سے پکوڑوں کی گستا کیا مفق تیری پکوڑوں تیری پکوڑوں پکوڑوں کو پکوڑوں نے جو سپنا دکھایا ہے پھر کہیں دور جائے نا پھر کہیں دور جائے نا پھر کہیں دور جائے نا پکوڑیاں ملاؤں کبھی پکوڑیاں چوراؤں کیا تو جی تو پکوڑیاں دے سامنے نہیں رہنا تی بھی با ساڑا پکوڑا موڑے موڑ دے نہیں مہتنا کھا چکے پردیسیاں کو نا پکوڑے دیگھا یار بہان آنا کے لاؤنے سوار دسمت آ گیا بہان آ جائے گیا سر بیسے میرے آدھ ان دونوں کو ایک مشورہ ہے کیا؟ اگر یہ کومیڈی کی طرف آئینا تو ان کا بڑا سکوپ ہے بہت ہے بہت ہے صرف میرا بھائی کو ایک مشورہ ہے کیا؟ تیروانی پہنی وزیراعظم کی نہیں لگ جاتے آگا سر بیرنا بہتا ہے جو چوری مرتضیہ انہیں ان کے میں کالابازی لاؤں گا ہمارا گاہا کہ بھی لاؤں گیتی ہے نہیں میں نو کنفرم نیسی انہا نیانا ہے میں اولٹبازی ہلی شلوار نہیں پاپ ہمارا جو اگلے گیم ہے جی وہ ہے فیس آف فیس آف اس میں کرنا ہی ہوگا کہ دس سیکنڈ کے لیے ایک خاص قسم کا ایکسپریشن اپنے چہرے پہ دینا ہوگا اور ایک دوسرے کو دیکھنا ہوگا دس سیکنڈ کے لیے دیکھیں گے اگر کوئی نہ ہسا تو سب جیت گئے اور اگر کوئی ہس پڑا تو وہ ہار گیا لائن جی لائیں جی زبا مرررز لے کے آئیں ساکتا بتڑا بتڑھنے آئے مو ہے دے مڈے آڑا نہیں آپ کو پانچ شیکنڈ ملیں گے آپ شیشے میں دیکھ کے اپنا ایکسپریشن جو بنانا چاہتے ہیں وہ بنا لیں تو پہلا جو ایکسپریشن بنانا ہے وہ ہم تینوں کیلیں گے اس میں اگر آپ بس میں بیٹھے ہیں اور ساتھ والی سیٹ والے جو انکل ہیں کئی سال سے نہائے نہیں ہے تو کیا ایکسپریشن ہوگا تو جب پانچے اند ختم ہوں گے تو ہم ایک دوسرے کو دیکھیں گے تب تک ذرا تیاری کریں جے مجھے دیکھنا ہے مہم سباہید بندہ اپنا آپ سے بدبوار گئے اچھا جی اگلا ایکسپریشن آپ کھیلیں گے آگا صاحب تو اگلا ہے جی اچانک اگر دروازے میں انگلی آجائے تو کیا مو بنے گا your time starts for the preparation your time starts now one two three کیوں اتاریں اس کو نیچے کریں آگا صاحب ایڈا برا مو تاٹھتے ہیں اندرے دروازے چھو انگلائی اوہی آئی اسی انہوں نے نہیں کھیلیا نا پیچھے بیٹھی ہیں نہیں نہیں اچھا ان کا مو ایسی دراز میں آیا وہ امی نے جلدی بند کر دیا اچھا آپ درا مو دوبارہ بنے گی گا یہ کیا مو ہے یہ پہلا لما ہے کہ فوراں آئی وہی کیا اچھا انہوں نے روک دیا آپ نے ارزو فاتمہ کو دیں یہ مو ایسی آئی نہیں سکتا دراز میں اچھا جی اگلا ایکسپریشن یہ ہے یہ آپ کا بچپن ہے ایک بچے کو ٹیکہ لگ رہا ہے اور اگلا ٹیکہ آپ کو لگنا ہے آپ اس کو ٹیکہ لگتے ہوئے دیکھ رہے ہیں فوراں پریپریشن یور ٹائم سٹرٹس نو کیوں یہ خوش ہو رہی ہے ٹیکہ پہ پہلا ٹیکہ خوش ہو رہی ہے یہ تے لگتا ہے ڈاکٹر نے ٹیکہ دے نالتن پانچ دار پی یہ بھی دتا ہے اچھا جی آپ ترہا سلیم کو دیں گے آئی ڈی کارڈ والا مو بنانا ہے جی فوراں پریپریشن یور ٹائم سٹرٹس نو جی نیچے گرے میں نے یوں کچھوائی تھی آئی سی دیئے کچھوائی ہوں تھی اور اس سے طرح تو دسنے کے انہوں نے پچھے کہ بلدیت کھنا آگا ماجد آگا صاحب کو بھائی دیگر پیچھے دسنے لیئے اور پیچھے لکھا ہے پتہ آگے ہے اب بنائیں گے کس کو دیں شیشا مرہوم آپ لے لے سر یہ مرہوم نام کیوں رکھا ہے آپ بتائیں گے آپ نے نام مرہوم کیوں رکھا ہے سر میں نے اس وجہ سے رکھا ہے کہ لوگ اسے پوچھیں کہ کیوں رکھا ہے اور بات آگے بڑھے میرے خیر میں نے اس وجہ سے رکھا ہے کہ بعد مر رہے تو کسی کو افسوس ہی نہ ہو کیا بجا گیا وہ پاہ میں رکھ لیا تھا سر ہی نہیں بتا رہا یہ جب پیدا ہوا نا ہے ڈاکٹر نے کہا تھا اس نے بچنا نہیں جو تو پیدا آیا نا ایتے والا صاحب نے کہا میرے لوتے مرے آئی اگلا ہے جی روتے ہوئے پاؤٹ کرنا ہے جی اور ٹائم سٹارٹس نا بعد مستفا کیوں یہ کونسا پاؤٹ ہے بھائی یہ پاؤٹ تھا نہیں ہے لگتا تو اساہ تٹھتے نو گئے بات رون نہیں کیا ایتے والا بھائی ایتے والا بھائی باکی نہیں کیا یہ ناظرین بھگتو ایک چوٹے سے بریک کا کہیں مچھا ہی گا ہمیں ملتے ہیں بریک کے بعد شیشہ کانچ شیشہ کانچ شیشہ ناظرین کانچ اور شیشہ ایک ہی چیز ہے سب سے پہلے اے آر وائی نیوز پہ چلے گا یہ ہشیاریا ہشیاریا ویلکم بیک ناظرین اب ہم کھیلیں گے ایک بزر گیم اور دونوں چودری برادران میں سے جو جیتے گا وہ ہمیں پتہ چلے گا ٹوفی سے ان کو ایک ٹوفی دی جائے گی جو آج تک ساری عوام کو دی جاری ہے ایک ایک ٹوفی نے دے جائے گی نہیں نہیں صرف ٹوفی دیں گے اچھا جی آپ کا پہلا سوال آپ تیار ہیں کوئی تین چیزیں جو بہت سوفٹ ہوتی ہیں دوسری ہے کینڈی دے دی جائے بھی ایک ہے جی تکیا تکیا دوسرا ہے جی سردیوں کا ایک موسم سوفٹ ہوتا ہے وہ یہ چائری میں چائری میں سوفٹ تخلیاتی بنیادوں پر میں نے دیکھا ہے اور تیسرا ہے جی موزے سردیوں کے موزے سردیوں کے موزے اگلا سوال آپ کی جانب آرہا ہے ایک ٹوفی کے لئے تین چیزیں جو بہت سخت ہوتی ہیں آپ نے پہلے ہو دوسری ہے کہ پہلی کونسی ہے ایک ہے جی میں آگے ہوں باکسر کا مکہ ڈمبل کا پاؤ میں گرنا بہت سخت ہوتا اور تیسرا ہے کہ سخت دل ہو 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 گلاتا ایک ٹوفی ہے اور دیں اچا نیکھ جی چیزیں چیزیں جو کھٹی ہوتیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے تیس چیزیں جو کھٹی ہوتی ہیں اچار اور بط کے ساموسے نین بط ہمارا دوسٹ آس کے کرس اچھا آپ کے دوست بط کے گھر سمو سے کھٹے ہوتے ہیں ایک صاحب کی جگت کھٹی ہوتی ہے اور ایک اچھا بہت اعلیٰ بھائی تین ایسی چیزیں جو ٹوٹ سکتی آپ نے بجائے فیلے جو ٹوٹ سکتی ہیں دل یہ دوسرا ہے یہ دوسرا ہے نا پہلا دوسرا دل اور رشتہ رشتہ تو میرے تو بہت ٹوٹ ہیں اچھا بلکہ میں کہوں گا اگر ہس بے توفیق رشتہ مل جائے تل رشتہ اور شیشہ کانچ شیشہ ناظرین کانچ اور شیشہ ایک ہی چیز ہے سب سے پہلے ایر وائی نیوز پہ چلے گا یہ جب انہوں نے رشتے کی بات کی نا تو گوگا آتھکڑا کر رہے ہیں گوگینہ نے کار دے باہر لہایا ہے کیا یہاں سستے رشتے دستے اچھے جی اگلا سوال تین چیزیں جو ٹھنڈ ہوتی ٹھنڈ ہوتی ایک تو آپ خود ہو گئے اے سی کی ہوا ٹھنڈی کنڈی ٹھنڈی کنڈی جب آپ نہا کے نکل لیں سردی لگلیں ٹھنڈی 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 لاہور کی سردی ارے بہت عالی بھئی بہت عالی بھئی شہر پیارا شہر اور گرینری مطلب مزہ آجاتا ہے لاہور میں گرمیوں سے نفرت کیوں اس کو پسیرہ بہت آجاتا ہے ایک وجہ یہ بھی ہے شاید کہ ہم آزاد کشمیر سے میرا تا دو گئے ہم ہائی الٹیٹیوڈ کے لوگ ہیں تو اس کو مس کرتے ہیں وہ جگہ کتنی خوبصورت ہے آہ کیا رائے یہ الگ بات شاندار جگہ ہے آزاد کشمیر نے اکھانا پاپا اوہ یار جب بھی پانا کیا تو خوش رہا ہے میں پاپا مافی چاہنا تو سالے بھالک ہی نہیں کہا ایک دو بار یہ پر پھلیٹ ہے میں تنو منہ کی تا چہے کر رہا ہے پھلو بھونٹ اٹھانو مجھے لگا تیسرا وہ کہیں گی گوگا کی جھکتے یہ کہاں سے آواز آئی ہے اچھا یگلا سوال تین چیزیں جو خردری ہو یار ابھی تو پتہ ہی نہیں بھائی دوسرا سر اس کا موہ کیونکہ میں اکثر ٹریول ساتھ کرتے ہیں سو رہا جب یہاں لگتا ہے کل تیس کی ہے میرے موہ کے پاس آتا کیوں دوسرا سر جو نائی کا بلیٹ ہوتا ہے نائی کا بلیٹ آپ کا جو نائی ہے اس کا بلیٹ خردرہ ہے ٹھیک ہے جو بللی نے اگر آپ کو چاٹا ہے بللی نے جو بللی پیار کرتا ہے جی مجھے بللی نے چاٹا ہے جی بسم اللہ کرو تو سارے جواب دروست ہی ہے نہیں نہیں بللی کی زبان بہت خردری ہوگی ہے کیونکہ دیکھیں وہ اس قسم کا کیٹ کی جو فیملی چیتا ہے جی جی ان کا جو ہے نا وہ اگر آپ کی چیتا بھی اگر آپ چاٹ چلے چھوڑ دیں آپ ایک ٹوفی کے لیے کتنی منتیں اے اس کا یہ ہوتا ہے یہ ایک دے دو رہا مجھ سے لے لے آر ایک اچھا جی کتنی کتنی ہوگی انترہ گینی ہے گا تین تین لیں جی آپ last and final سوال تین چیزیں جو نوکیلی ہوتی ہیں پیچ کس ہوگئے آپ اور تیسرا سر وہ ریوالور ریوالور نوکیلہ اچھا آپ کو کسی کے ریوالور مارا رہا ہے اس حساب سے آپ نے سوال پوچھتا دیں نوکیلے تو یہ ہی آجا ریوالور کیڑا نوکیلہ آپ ہیل پاوٹ کرتے ہیں ایک نوکیلی چیز بتاتے ہیں پینسل کی ٹپ نوکیلی ہوتی ہے اور سینڈل کی ہیل بھی نوکیلی ہوتی اچھا آپ کوئی سوال ہے تو پوچھلیں وہ آئے میں نہیں میرا تو سوال ہے مصطفہ بھائی کہ مجھے دن میں تارے نظر آتے ہیں رات کو سورج میں آپ امریکہ کی ٹائم سے دنے جل رہے ہیں کیونکہ میں بھی بھائی جن رات میں جاگتا ہوں اور دن کو سوتا ہوں اچھا جی اب ہم کریں گے یہ کیونکہ یہ کریٹیو لوگ ہیں امپروف کام کرتے ہیں تو ان سے ایڈ بنوالیں جلدی سے تو ان سے کچھ ایڈ بنوالیں ٹھیک ہے لائیں جی صرف چیزیں جن کے ایڈ ان سے ہم نے کروانے ہیں اب آپ پیچھے مڑکے نہیں دیکھ سکتے پہلی چیز دکھائیں جس کا ایڈ بنانا ہے اوکے اس کا ایڈ بنائیں گے مرتضی چودری دیکھیں یہ ایک ایسی چیز ہے جو آپ کے ہر مرز کا علاج ہے جس کو سر میں درد کا مسئلہ ہے یہ ایک ایسی چیز ہے کہ یہ آپ لوگ استعمال کریں اس کے بعد آپ کو عادت پڑھ جائے گی اور کوشش کریں کہ یہ رات میں لیں یہ اچھا یہ رات میں use کریں یہ کتنے کی مل جائے گی یہ مفت میں آپ نکلے ملے گی یہ مفت مل جائے گی بندے بندے پر depend کرتا ہے اگر یہ مفت مل رہی ہے تو پھر آپ ایڈ کیوں بنا رہے ہیں ہم اصل ایڈ بنا رہے ہیں ریزر کا کہ الٹا ریزر مار کے جب آپ نکلیں گے تو آپ کو مفت ملے گی ایڈ ریزر کا ہے بندہ بچہ بچہ لگے گا it was lollipop ایڈ آؤ نیکس دکھائیے جی دیکھ لیے آپ نے پانی دنیا ہے یہ کھانے میں استعمال ہوتی ہے کھانے میں استعمال ہوتی ہے اچھا یہ ایسا ہے کہ آپ اس کو اسپیشلی عید کے دنوں میں جب آپ کے گھر میں مہمان آیا ہوں جی جی آپ اس کو زیادہ زیادہ استعمال کریں سارے پرونے چھتر مارنگیز اور اگین یہ آپ صبح نہار مو دو کمز کم دو کمز کم نہار مو یہ کمز کم دو اور وہ بھی نہار مو بلکہ ادھار مو ادھار مو اور آپ روز استعمال کریں انشاءاللہ سارے مسائل آپ کے حال ہو جائے اگر بوس ناراض ہے تو بوس کے دفتر پہنچنے سے پہلے آپ پہنچیں اور اس کی کرسی پر رکھ دیں یہ رکھ دیں انہوں کو میں تھے بے نہیں تھے میں تھے نہ مار دیا ہوں تربوز اگلی چیز دکھائیں جی مصطبا بھائی آپ اچھا جی اس چیز کے فوائد بتائیں جی بہت بہترین چیز نو ڈاوٹ ہمارے ایکس پرائم منسٹر استعمال کرتے تھی اچھا آپ لوگ ہس رہے ہیں جیسے کوئی گندی چیز ہے اچھا ایک بات ہے ہمارے ایک ایسے پریزیڈنٹ تھے جو یہ استعمال کرتے کارتز آپ لوگ استعمال کریں نہ صرف خود استعمال کریں بلکہ محلے میں بھی بانٹیں اچھا یہ محلے میں بانٹیں محلے میں بانٹیں اور خاص طور پر آپ کے وہ والے جو چاچا ہوتے ہیں جو بار سے لال رنگ کی دربین لاتے ہیں کوئج سے ان کو لازمی دیں آپ بچوں کے پاس سے دور رکھیں بچوں اچھا 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 مجھے یہ بتائیں کہ یہ چیز ہے یہ اگر آپ ترقی نہیں کر پا رہے ہیں اپنے کسی فیلڈ میں تو آپ اس کا کیسے استعمال کریں جاپان کی ترقی کا بائیس یہ چیز بنی یہ چیز ہے جاپانی اتنی ترقی کر گئے اس کی بنیاد بیسکلی ریچ آن ینگ ان کے ایک ویجنری آدمی تھے چینگ پوٹل صاحب کے اصاب یہ لکھا تھا کہ اگر یہ استعمال کریں گے تو جاپان ترقی کرے گا بلکہ آپ ان کے فیشن ڈیزائنگ میں تو استعمال ہوری ہے کب سے مطلب یہا ہے تاریخ ہاں سب جاپان دے سی اس کے کیا فوائد ہے بہترین چیز اشکی کا خاتمہ اگر آپ کے بال ہیں آپ نے استعمال نہیں کر لی آپ سر اگر آپ کے بال ہیں تو روز اس کا جوس بنا کے اس سر پہ لگائے کریں آجی انہیں میرا جوس بنا کرنا کوشش کریں اس کو سر پہ لگائیں اور اس سے بزرگ ہیں اگر آپ کے گھر میں تو ان کو مت دیجئے ان کے لئے ستنا ہے بزرگ مجھے یہ بتائیں کہ جب بجلی نہ گھر میں آ رہی ہو تو پھر اس کا کیسے استعمال کریں اس کو سوچ میں دے دے اس کے اندر لگائیں دے انشاءاللہ آپ کا اپنچ آنے بہت 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 شکریہ ہمیں آنکھے بہت اچھا لگا اتنے کنگ بیٹھے ہیں یہاں سب کے ساتھ کیا زبردست مزے کا شو ہے اور پاکستان کا سب سے بہترین شو ہے میں کافی شوز میں آج یہ شو بہترین ہو گیا آپ دونوں آگے بے شک بہترین میں کہتا ہوں کہ یوں ہی تعریف موسوا بھائی آپ کے موں کی تعریف نہیں یقین کرے نہیں وقت ہو گیا موسیقی کا اور ہمارے پاس آج امانت ہے آج تو عید کا دن میں پتا تھا یہ بہت خوش ہوں گے اچھا امانت ہے تو ساڑھے کو عیدارہ دن کو پیسے لے دن رہن دیتا ناظرین یہ تا آج کا شو انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی نیکس شو میں اپنا بہتا خیال رکھئے گا اللہ حافظ موسیقی